ہی گائز ویلکم بیک میں واپس آگے ہوں ڈیمن سلیئر کے ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ جیسے کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ سابیٹو اور میکومو تانجیرو کو اس بڑے سے پتھر کو کاٹنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں اور ایڈ دا اینڈ تانجیرو اسے کٹ کر دیتا ہے اور آج ہم آپ کو ڈیمن سلیئر کا اپیسوڈ نمبر 4 ایکسپلین کرنے والے ہیں سو لیٹس بیگن دوستو اس اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں تانجیرو خود سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جیتا اسی لئے کیونکہ اس نے اپننگ تھریڈ کی سینڈ کو ڈیٹیکٹ کرنا سیکھ لیا ہے اور جب بھی میں کسی سے لڑتا ہوں تو اس سینڈ کو سمیل کرتا ہوں تب بھی میں اس تھریڈ کو یعنی کہ دھاگے کو دیکھ پاتا ہوں اور اس کا تھریڈ اس کے اپننڈ کی اپننگ اور اس کے بلیڈ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور انسٹینٹلی وہ اسے دیکھتا ہے اس کا بلیڈ پوری فورس کے ساتھ اس کے اپننڈ کی طرف جاتا اور وہ اسے سلیش کر پاتا ہے پھر جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اوڑوں کو ڈاکی اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں کہ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ اسے فائنل سیلیکشن میں بھیجیں کیونکہ وہ اور چھوٹے بچوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے وہ تانجیرو سے کہتے ہیں کہ انہیں پتا تھا کہ وہ اس پتھر کو نہیں کاٹ پائے گا پھر وہ اس کے سر پر ہاتھ گھما کر کہتے ہیں کہ ویلڈن میرے بچے تانجیرو تم ایک کمال کے بچے ہو جس کے بعد وہ رونے لگتا ہے اور وہ اسے گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بات کا دھیان رکھنا کہ تم فائنل سیلیکشن سے زندہ واپس لوٹ کراؤ میں اور تمہاری بہن تمہارا ویٹ کریں گے اس سب کے بعد اب رات ہو چکی تھی اور وہ گھر پر کھانا کھانے والے تھے تو زیادہ کھانا دیکھ کر تانجیرو ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آج کوئی خاص دن ہے جو اتنا سارا کھانا بنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کر لی ہے اسی لئے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں پھر وہ اپنے مند میں سوچ رہے تھے کہ تانجیرو میں اس سے زیادہ تمہارے لئے اور کچھ نہیں کر سکتا یہاں سے باہر نکلنے کے بعد تمہیں بہت ساری مشکلوں سے گزرنا ہوگا تمہاری ٹریننگ ان سب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی پر اس وقت کے لئے تمہیں آرام کرنا چاہیے دنیا میں کسی بھی چیز کی چنتہ کیے بغیر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تانجیرو اپنے بڑے ہوئے بال کاٹ رہا تھا تب ہی اروکوڑا کی اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کھانا انجائے کیا تو تانجیرو کہتا ہے کہ ہاں اس نے کافی ٹائم سے ایسا کھانا نہیں کھایا اروکوڑا کی کہتے ہیں کہ تمہارے جیسا ایک بڑتا ہوا بچہ بھوک کے ساتھ اتنا ہی سٹرانگ بنے گا جتنا وہ کھائے گا اور ساتھ ہی ساتھ سائس میں بھی بڑا ہوگا اور ایسا ہی ڈیمنز کے لئے بھی ہوتا ہے یاد رکھنا ایک ڈیمن اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے جتنے انسانوں کو وہ کھا چکا ہوتا ہے تو تانجیرو پوچھتا ہے کہ کیا جتنا وہ کھائیں گے اتنا ہی وہ سٹرانگ بنیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکل صحیح ایسے ڈیمنز ہوتے ہیں جو طاقت حاصل کرتے ہیں اپنی بوڈیز کو ٹرانسفارم کرنے کے لئے اور یہاں تک کی عجیب جادو کھا بھی استعمال کرتے ہیں اور جب تمہاری سمیل کرنے کی سنس تیز ہو جائے تو تم بتا سکتے ہو کہ ایک ڈیمن کتنے انسانوں کو کھا چکا ہے پھر وہ اس کے پاس آ کر اسے ایک وارڈنگ ماسک دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جادو سے چارج کیا ہے جس سے وہ اسے ہر خطرے سے بچائے گا اب صبح ہوتی ہے اور تانجیرو فائنل سیلیکشن میں جانے کے لئے تیار ہو رہا تھا اور جانے سے پہلے وہ ایک بار نیزکو کے کمرے میں جاتا ہے اور نیزکو سے کہتا ہے کہ میں واپس آؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کے بعد جب وہ جانے کے لئے نکلتا ہے تو اروکوڈاکی اس سے کہتے ہیں کہ اپنی بہن کی جنتا مت کرنا میں اس کا بہت اچھے سے دھیان رکھوں گا پھر تانجیرو انہیں شکریہ کہہ کر نکلتا ہے اور جاتے جاتے بولتا ہے کہ سابیٹو اور میکومو کو میری طرف سے ہیلو کہنا یہ سن کر اروکوڈاکی کہتے ہیں کہ تانجیرو تمہیں مرے ہوئے بچوں کے نام کیسے پتا اس کے بعد اب یہاں پر رات ہو چکی تھی اور تانجیرو ماؤنٹ فوجی کا سن پہنچنے والا تھا تب ہی وہ اس فورسٹ میں وستیریا فلاورز دیکھتا ہے اور اب یہاں تانجیرو پہنچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اسی کی طرح بہت سارے پارڈیسپنٹس آئے ہوئے ہیں پھر ڈیمن سلیر کوپس کی ٹو فیمل کریو میمبرز سامنے آتی ہیں اور ان سب سے وہاں آنے کے لیے شکریہ کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہاں ماؤنٹ فوجی کا سین پر بہت سارے ڈیمنز قید ہیں جنہیں ڈیمن سلیر سوارٹسمن زندہ لائے تھے اور وستیریا فلاورز کی وجہ سے وہ یہاں سے نہیں نکل سکتے کیونکہ انہیں وہ پسند نہیں آگے وہ بتاتی ہیں کہ ان سب کو فائنل سلیکشن پاس کرنے کے لیے یہاں سات دنوں تک سروائیو کرنا ہوگا اب یہاں سے ٹیسٹ کی شروعات ہوتی ہے اور تانجیرو اندر جاتا ہے وہ من میں یہی سوچ رہا تھا کہ اسے یہاں کسی بھی طرح سات دنوں تک سروائیو کرنا ہوگا اور سب سے پہلے اسے آج کی رات سروائیو کرنی ہوگی ایک بار صبح ہو جائے تو ڈیمنز کچھ نہیں کر پائیں گے پھر وہ اس ڈیریکشن کی طرف نکلتا ہے جہاں صبح ہوتے ہی سورج کی سب سے پہلی کرن پڑے گی تب ہی اسے ایک ڈیمن کی سمیل آتی ہے جو کہ اس کے آس پاس ہی تھا اور ایک ڈیمن اس پر اوپر سے اٹیک کرتا ہے تب ہی ایک دوسرا ڈیمن اس کے پیچھے سے اٹیک کرتا ہے مگر وہ ان دونوں کے حملے سے اپنی سوارڈ یوز کر کے بچ جاتا ہے دو دو ڈیمنز کو ایک ساتھ دیکھ کر تانجیرو ڈر جاتا ہے وہیں دوسری طرف وہ ڈیمنز اس بات پر جگٹ رہے تھے کہ تانجیرو کو کون کھائے گا تب ہی پھر وہ دونوں مل کر اس پر اٹیک کرتے ہیں اور تب تانجیرو اپنی ٹریننگ یاد کرتا ہے اور لمبی سانس بھر کر ٹوٹل کانسنٹریشن وارٹر بیڈنگ کی فورت فارم یوز کرتا ہے اور اوپننگ تھریڈ ملتے ہی وہ ان پر سلیشنگ سٹرائک کر دیتا ہے جس سے کہ ان کی گردنیں ان کے شریر سے الگ ہو جاتی ہیں اور وہ ہوا میں ڈسپیئر ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے سیکھا ہے وہ کھالی نہیں گیا اس نے سب چیزوں کو سیکھ لیا ہے تب ہی وہ اروک اڈاکی کی بات یاد کرتا ہے جب وہ اسے بتا رہے تھے کہ ایک ڈیمن کا ویک پوائنٹ ان کی گردن ہوتی ہے پر تم انہیں ایک نارمل سوارٹ سے نہیں مار سکتے چاہے تم ان کی گردن بھی کاٹ دو جو سوارٹس ڈیمن سلیئر کوپس کے میمبرز یوز کرتے ہیں وہ ایک خاص طرح کے سٹیل سے بنائی جاتی ہے اور وہی ایک طریقہ ہے ڈیمنز کو مارنے کا اور انہیں نیچی رین سوارٹس کہا جاتا ہے پھر وہ فلیش بیک ختم ہوتا ہے اور تب ہی تانجیرو کو ایک بہت بری سمیل آتی ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا چلاتا ہوا آ رہا ہے تانجیرو دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جائنٹ ڈیمن آ رہا ہے جسے دیکھ کر تانجیرو ڈر جاتا ہے اور پیڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے دوسری طرف میں کومو سابیٹو سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تانجیرو سے ہرا پائے گا سابیٹو کہتا ہے کہ پتا نہیں چاہ تم جتنی بھی کوشش کر لو یہ کافی نہیں ہوتا اور یہ تمہیں اچھے سے پتا ہے وہیں وہ لڑکا اس ڈیمن سے بھاگتا ہوا گر جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیمن کے ہاتھ میں ایک اور بچہ تھا جسے وہ کھا لیتا ہے اور وہ اور زیادہ بڑا اور طاقتور ہو جاتا ہے جو سب تانجیرو دیکھ رہا تھا تب ہی وہ اس لڑکے کو بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور وارٹر بریدنگ کی سیکنڈ فارم یوز کر کے وارٹر ویل اٹیک کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کٹ دیتا ہے اور اس لڑکے کو بچا لیتا ہے تب ہی وہ ڈیمن تانجیرو کے سر پر فاکس ماسک پکتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک اور سویٹ لیٹل فاکس اس کے پاس آ چکا ہے وہ ڈیمن تانجیرو سے پوچھتا ہے کہ یہ کون سا سال ہے تانجیرو کہتا ہے کہ یہ تائشو پیریڈ ہے یہ سنتے ہی وہ ڈیمن گصے سے اورو کوداکی کا نام چلاتا ہے کیونکہ آج سے 47 سال پہلے اورو کوداکی نے اس ڈیمن کو یہاں مان فوجی کا سین پر قید کیا تھا یہ سن کر وہ دوسرا لڑکا کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کوئی بھی ڈیمن اتنے لمبے سمیں تک زندہ نہیں رہ سکتا پھر ڈیمن بتاتا ہے کہ جب سے وہ یہاں پر قید ہے تب سے وہ انہی کی طرح 50 بچوں کو کھا چکا ہے اور ان میں سے 13 سٹوڈنٹس اورو کوداکی کے تھے اور تمہیں کھانے کے بعد وہ 14 ہو جائیں گے ابھی وہ باتو ہی باتوں میں اورو کوداکی کے دو خاص سٹوڈنٹس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان میں ایک لڑکا تھا جس کے بالوں کا کلر پنک تھا پر وہ بہت ہی پاورفل تھا اور ایک چھوٹی لڑکی تھی جس نے فلاور کی ڈیزائن کی کیمونو پہنی ہوئی تھی وہ بہت ہی چھوٹی تھی اور اس کے پاس طاقت کی کمی تھی لیکن وہ بہت ہی نازک تھی تب تانجیرو سمجھ جاتا ہے کہ وہ سابیٹو اور میں گوموں کی بات کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب وہ پہلے ہی مارے جا چکے ہیں پر میں تو ان کے ساتھ تھا تب وہ ڈیمن تانجیرو سے کہتا ہے کہ وہ ان فاکس ماسک کو دیکھ کر اوڑو کڑاکی کے بھیجے ہوئے سٹوڈنٹس کو پہچان جاتا ہے کیونکہ وہ سبی کو اسی طرح کے ماسک پہنا کر بھیجتا ہے اور وہ انہیں کھا لیتا ہے ایک طرح سے اوڑو کڑاکی انہیں خود ہی مارتا ہے اور جب اس نے یہ بات اس لڑکی کو بتائی تو وہ رونے لگی اور گصے میں آگئی اور اس کے بعد اس نے خود پر سے کابو کھو دیا اور میں نے اس کے ہاتھ پر اکھار دیئے جو سن کر تانجیرو بہت گصے میں آجاتا ہے اور اس کے ملٹیپل ہینڈز کو کاٹتا ہوا آگے بڑھتا ہے تب ہی وہ دیمن تانجیرو کو ایک پنچ مارتا ہے اور وہ ایک پیڑ سے ٹکرا کر گر جاتا ہے دوسری طرف وہ لڑکا سوچتا ہے کہ اسے یہاں سے بھاگنا چاہیے جب تب وہ دیمن اس لڑکے سے لڑنے میں بزی ہے تب ہی تانجیرو سپنا دیکھتا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی اسے اٹھنے کے لئے بول رہا ہے اور وہ ایک دم سے اٹھتا ہے اور پھر سے اس دیمن کے ملٹیپل ہینڈز کو کاٹتا ہے پر ہاتھ کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس کی ری جنریشن بہت ہی تیز تھی وہ دیمن کہتا ہے کہ تم میرے ہاتھ کاٹ کر مجھے نہیں مار سکتے جبکہ وہ پنک بال والا لڑکا بھی میرا سر نہیں کاٹ پایا تھا اور اس نے اس کے سر کو کچل دیا تھا تانجیرو سوچتا ہے کہ اسے اسے مار نہیں ہوگا اس سے پہلے کی اور جانے جائیں تانجیرو بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھتا ہے دوسری طرف میں کومو سابیٹو سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تانجیرو ہار جائے گا آخرکار اس کی گردن بہت سکت ہے تو سابیٹو کہتا ہے کہ وہ ہار بھی سکتا ہے اور جیت بھی سکتا ہے کیونکہ اس نے یہاں کے سب سے بڑے اور مضبوط پتھر کو کٹا ہے وہیں تانجیرو اس کے اٹیکس کو ڈورچ کرتا ہوا اس کی گردن کے پاس پہنچتا ہے پر وہ دیمن یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی گردن بہت سکت ہے اور وہ اسے نہیں کٹ پائے گا پر تانجیرو وارٹر بیدن کی فرسٹ فارم یوز کرتے ہوئے اوپننگ تھریٹ کے ساتھ ہی اس کی گردن کٹ دیتا ہے اور اسی کے ساتھ دیمن سلیر کا اپیسوڈ نمبر فور یہی پر اینڈ ہوتا ہے دوستو آپ لوگ پر یہ اپیسوڈ کیسا لگا مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرو اس ویڈیو کو اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر دو نوٹفکیشن بیل کے ساتھ سو سی یو سون